بسم اللہ الرحمن الرحیم مرض طبیب جب مرض دیکھتا ہے تو وہ تین امور پر کلام کرتا ہے ایک حکیم حازق اور طبیب جب مریض کا مرض معلوم کرتا ہے تو وہ تین امور پکڑتا ہے اول ہے تشخیص تشخیص مرض کیا ہے کہتے ہیں یہ گرم تھا اور اچانک تھنڈا پانی پی لیا آنتنیاں گرم سرد ہو گئے اس کی وجہ سے زور زور سے کھانس ہی آئی اور پیپڑے میں ورم ہو گیا ہے اور پیپڑے کے ورم سے خون کے سپلائی ٹھیک نہیں ہے دل کمزور ہو گیا ہے طبیب و حکیم اللہ تعالیٰ جس طرح نبی کو وحی فرماتے تھے اس طرح ان کو الہام فرماتے ہیں اور ایسے کمالات کہ میں اس پر کلام کروں درس رہ جائے سبحان اللہ حکیم لقمان کی خدمت حکیم اجمل خان کی خدمت میں ایک شخص آیا حکیم صاحب نے دو تین دفعہ دوا دی اور پھر کہا کہ آپ جو چاہے کھائے اور آپ کا بچنا مشکل ہے وہ بڑا گورا گیا ہے کہ حکیم اجمل خان نے مجھے جواب دے دیا میں کہاں رہوں گا ساری جیداد بیچ کے ابھی بچوں کو ساتھ کر کے کہا چلے سوات کی فضا اچھی ہے وہاں وقت گزارتے ہیں میں مر جاؤں تو پھر آپ لوگ واپس آ جائیں سوات جا کر کسی جگہ سے گزر رہا تھا وہاں خوبصورت خربوزے لگے ہوئے تھے اور وہ علاقہ بہت میٹھا اور خوشبودار ہے وہاں کا پھل بے نہایت لذیذ ہے پانی زور اور ہے محصر پانی ہے اس نے ایک خربوزہ اس میں سے توڑا اور کھایا کچھ دیر بعد اس کو پسینے آئے ہیں اور جسم سے جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے گر گئے وہ واپس گیا اور ایک اور خربوزہ وہاں اسی بیلی سے توڑا اور وہ بھی کھا دیا وہاں کے لوگ مہمان کو یا کوئی کھائے اس کچھ نہیں کہا جائے تھے خوش ہوتے ہیں اتنے اخلاق اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ نے ان پسماندہ مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں دو تین دن جب گزر گئے چار تو اس کو محسوس ہوا کہ بیماری ختم ہوگا یہ بڑا حیران ہے کہ حکیم اجمل خان نے مجھے مرنے کی خوش خبری بھی ہے اور یہاں تمہیں ٹھیک ہو گیا واپس ہندوستان گیا اور دہلی جا کے حکیم اجمل خان سے کہا کہ حضرت صاحب آپ اتنے حاضق حکیم ہیں اور آپ نے مجھے ایسی بات کہی ہے اور میں ٹھیک ہو گیا کہ کہاں گئے تھے کہا سواب کہا کیا کھایا کہا ایک کھیتی میں لگا ہوا تھا وہیں سے بیلی سے تو کہا ٹھیک بیٹھ جاؤ اب جتنے لوگ حکیم اجمل خان کے مطب پہ آ رہے ہیں ان سب کو پندر دن کی دواء دے رہے ہیں اور کہتے ہیں پندر دن بعد ملوں گا پندر دن میں کئی جا رہا ہوں میرا کام ہے جب سب بیمار سے فارغ ہوا تو اس شخص کو کہا کے چلے کہا کہاں کہا سواب کے اس علاقے میں جہاں آپ نے خربوزہ کھایا پہنچ گئے ہوا تین چار دن میں اس نے بتایا کہ یہاں سے میں گزر رہا تو یہ خربوزوں کا باغ ہے اور اس بیلی میں خربوزے تھے وہ میں نے کھایا حکیم اجمل خان نے زمین کے کسان کو طلب کیا کہا یہ اس بیلی کو ہمیں نیچے دیکھنا ہے اجازت ہے ان کا سر آنکھوں پر وہ فوراں گیا کھرپا لے آیا رمبے راڑوں اور اس کو نیچے سے کھاٹا اور پھر کھو دے جب نیچے کھو دا ایک بالش دو کے بعد ایک گھونسلہ نکلا اور اس سے بچو ایسے ایسے دھوڑنے لگے حکیم اجمل خان نے بغل سے کتاب نکالی اس کو کہاں بیٹھ جائے یہ دیکھا نسخہ دکھاتا حکیم اجمل خان طب کی کتاب میں نسخہ پڑھنے لگے کہ ایسے مرض میں ایک ایسا شربت چاہیے کہ جس کے اندر زہر کے اندر پودہ ہوگا ہو سامپ یا بچو کا زہر میں اور اس پھل پر زہر کا اثر نہ ہو اگر یہ شخص اس مرض میں یہ کھائے تو یہ بچ جائے گا تو حکیم اجمل خان نے کہا میں تیرے علاج سے غافل نہیں تھا مگر میں کہاں سے آپ کو ایسا پودہ دلواتا اور پھل پوری دنیا میں کہی اللہ نے آپ کو شفاہ دینی تھی آپ کو دہلی سے سواد بہی دیا اور اس زمین و کھیتی پہ لے آیا جس جگہ اللہ نے آپ کی شفاہ رکھی تھی اِنَّ الْمَقَادِيرَ اِذَا سَعَدَتْ اَلْحَقَتِ الْآَاجِزَ بِالْقَادِرُ یہ سب مقدرات کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو مریض کے مرس پر جب طبیب تفسرہ کرتا ہے تو تین امور پر اول تشخیص کرتا ہے کہ مرس معلوم ہو جائے اور پھر مرس کے وجوہات اور پھر ان سے پیدا ہونے والے خطرات یہ سب تشخیص ہیں جب تشخیص مکمل ہو جائے تو پھر تجویز کرتا ہے کیا کرتا ہے تجویز علاج تجویز کرتا ہے کہ آپ یہ چیز کھائے اور یہ نہ کھائے جتنے عدویہ وہ بتاتے ہیں وہ تجویز میں آ رہی ہے اور آخری چیز پہ تحمیہ ہے تحمیہ پرہیز عمیہ تشخیص تجویز اور آخری مرحلہ تحمیہ ان تین امور میں جب طبیب کامیاب ہو جائے تو مریض کو اللہ شفا دے دیتا ہے ان میں مرض ہے کس چیز کا نفاق کیوں یہ دو کباز ہے دنیا کو ترجیح دیتے دین پر اب وجوہات انجام کیا ہوا فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَضَا اور قیفیت کیا ہے وَلَهُمْ عَزَابُنَا لِي بِمَا كَانُوا يَقْزِبُونَ یہ جو یقزِبُون ہے یہی سبب بنا ہے مرض کے امتداد کا بِمَا يَقْزِبُونَ کَانُوا يَقْزِبُونَ یہ جھوٹ بولتے تھے وہ کفار کے لئے کہا عذابُن عظیم جیسے پانسی کرنا جیسے گولی مارنا یہ عذابِ عظیم ہے لیکن عذابِ علیم کہ میں نے دردناک عذاب آج کان کٹو دو دن بعد ہاتھ کٹو تین دن بعد پھنڈلی کٹو اور درد اور علم پہنچا کے پریشان کر کے ختم کرنا اس کو علیم کہتے ہیں ایک عذابی مہین ہے کہ ایک شخص کو کمرے کے بجائے میدان میں سزادوں کی دنیا دے کے لئے سرحصوہ ہو جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرُضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو ملکوں میں سب سے بڑا فسادی منافق بیمار ہوتا ہے کیونکہ مسلمان بھی اس سے خطرے میں ہوتے ہیں اور کوفار بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے ہیں آحادیث میں فرمایا شر و ناسِ زلوج ہے یہ دو چہروں والا بڑا بیمار اس قوم کو یہ خبر یہاں سے بات لے لی اس سے پہنچا دی اس سے لے لی مجھے پہنچا دی یہی اس کا گاو ہے زلوج ہے یہ فساد کرتا ہے سب لوگوں کو شک شبے میں ڈالا ہے ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر اس میں حدیث میں فرمائے آیت المنافق سلاس اذا حدس قذبا یک زیبون باتیں کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے وَإِذَا وَعَدَىٰ أَخْلَفَا وَعَدَىٰ کرتا ہے توڑتا ہے وَإِذَا اَتُمِنَ خَانَا اور امانت رکھتے ہو تو خیانت کرتا ہے اور چوتھی بھی آئی ہے وَإِذَا خَاسَمَ اَفْحَجَرَا اور جب لڑتا ہے تو گلم گلوچ پہ ادھر آتا ہے اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد مت کرو زمین میں ملکوں میں قالو کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ بے شک ہم ہی تو خیر خواہے عوام تو اصلاح کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی خوش رکھتے ہیں اور کفار کو بھی خوش رکھتے ہیں